ہیلو دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور میں آپ کو اپنے چینل انہونیا میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے اس حصے سے پردہ فاش کریں گے جس نے پوری دنیا کو تجسر میں مبتلک کیا ہے کہ آیا یہ حقیقی وجود رکھنے والی مخلوق ہے یا پھر محض انسانوی کردار اس کا فیصلہ تو ناظرین کا منصب ہوتا ہے سلنڈر مین کے بارے میں ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا محکوس فطر انسان ہے جو ہمیشہ سیاہ اور کالل عباس میں ملوث ہوتا ہے اور اس کا چہرہ کسی کو کبھی نظر نہیں آتا سب سے پہلے اس بارے میں 2009 میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کائنات میں ایک ایسی بے چہرہ مخلوق بھی ہے جو اپنے لمبے قد اور پتلے جسم کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے بارے میں اگرچہ کوئی سائنسی تحقیق سامنے نہیں آئی جو کہ اس کے حقائق پر بحث کر سکے لیکن انفراتی طور پر کئی ایسی کہانیاں ضرور موجود ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں ایک منوس کہانی یعنی سلنڈر مین کا جنگل سے دو کم سن بچیوں کا اگواہ کرنا یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بچیاں کسی جنگل میں جاتی ہیں اور اچانک ان کے سامنے منوس فطرت کا حامل ایک مخلوق آ جاتی ہے جو اونچے لمبے قط کے ساتھ سیاہ لباس میں ملوث انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے ان بچیوں کے بیان کے مطابق اس کے چہرے پر کوئی آنکھ ناکھ مو اور ناہی بال موجود تھے اس طرح کچھ عرصہ قبل روس میں بھی ایک ایسا ہی کردار جسے سلنڈر مین کا نام دیا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے آیا جس کے دونوں ہاتھوں کے علاوہ مکڑی کی طرح کئی ٹانگیں بھی موجود تھیں اور وہ ایک بلندو بالا امارت پر چڑھنے کے بعد اتر رہا تھا اور اب یہ تیسری ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی جب دو شرارتی بچے اپنی شرارت کے تحت لوگوں کے گھروں کی بیل بجا کر بھاگ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا ساتھی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے جب وہ اس کو تلاش کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سلنڈر مین نے ان کے ساتھی کو پکڑ رکھا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا بچے خوف کی وجہ سے بھاگنے لگے اور ایک اور بچہ سلنڈر مین کا شکار بن گیا اور لہموں میں ہی غائب ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نیو ویڈا ہے